بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ایک ایسے ایسی ایم کے وارے میں ہے جس کا یوز ٹاٹا انڈیکا میں کیا گیا ہے سفاری میں کیا گیا ہے تمام موڈل میں اس ایسی ایم کا یوز کیا گیا ہے اس کا ہارڈویر سیم ہے اس کا سافٹویر ایک آڈنگ ٹو ویکلز کے سافت سے الگ الگ ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کون سا ایسی ایم ہے اور اس کا کیا پارٹ نمبر ہے تو یہ ہے وہ ایسی ایم جس کا پارٹ نمبر ہوتا ہے دکھانا چاہتا ہے ڈی سی ایم تھری پوائنٹ ٹو ٹھیک اگر ہم کوئی دوسرا اٹھائیں تو اس میں بھی تھری پوائنٹ ٹو ای بی یہ ڈیل فی کا ایسی ایم ہے اس کے الگ پارٹ نمبر ہے جیسے اس پارٹ نمبر کے سافت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسی ایم ٹاٹا انڈی کو کا بنتا ہے ٹاٹا انڈی کو کا ٹھیک ہے اور اگر اس پارٹ نمبر کے سافت سے دیکھیں یہ بھی آپ کا ڈی سی ایم ڈی سی ایم تھری پوائنٹ ای پی ہے اگر پارٹ نمبر کے سافت سے سرچ کریں تو یہ سفاری کا ہے ٹاٹا سفاری کا ایسی ہے اس کے اندر ایک بڑی اہم آئیسی ہے سکس ٹو فور زیرو تو اس آئیسی کا یوز جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی فار مین ریلے گرانڈ پروائیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اگر اس میں مین ریلے آٹ نہیں ہو رہا ہے چیک لیٹ نہیں آ رہی ہے تو وہ کونسی آئیسی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کس طرح سے سپلائی دی جاتی ہے اس کی کون کونسی پن سپلائی کی ہے کونسی پن کی ہے کونسی ہائی کی ہے کونسی مین ریلے کی ہے کونسی گرانڈ کی پن ہے یہ سب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ بھی اس کو نوٹ کرتے جائے گا خاص کا سپوائنٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس اسی سی ایم کو ہم کھولتے ہیں اور اس کے بعد سپلائی دیتے ہیں یہ اسی ایم ہم نے باہر نکال لیا ہے اس میں جو سی پی ہوتا ہے ایم پی سی سی پیو ہے اس کو جو پروگرام کرنے کا پلیس ہے وہ یہ ہے اور اس کی آئیس ہی ہیں جو رہے ہیں یہ ہے سکس ٹو فور زیرو انجیکٹر والے موسفیٹ یہ رہے تو اس کو دو سیکسن میں ڈیبائٹ کیا گیا ہے ایک یہ والا ہے اور ایک ہی در ہے تو اس میں جو کنکشن کرنے ہمیں اس کی پی نمبر ون یہ رہی اس پر ٹوئر بولٹ سپلائی دی جائے گے پی نمبر ٹو درون کے لیے پی نمبر ٹو درون کے لیے اور اس کی پی نمبر نائنٹین جو کی یہ والی پی ہے یہ اگنیشن کے لیے یوز میں لائے گئی ہے یعنی کہ جب تک اسے سپلائی نہیں دی جائے گی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ہے اگنیشن والی سپلائی اس ہے اور یہ بھی ٹوئر بولٹ رہے گی اور یہ بھی ٹوئر بولٹ رہے گی ٹھیک ہے اور کچھ خاص پر نہ اور ہوتی ہے اس میں کین لو کی اور کین ہائی کی اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتی ہے پن نمبر ٹوٹی سیبن ٹوٹی سیبن جو ہے کین لو کی پن ہے یہ اور اس کے بعد جسٹ ٹوٹی ایٹ آ جاتی ہے جو کین ہائی کے لیے یوز میں لائے گئی ہے سپلائی دینا ضروری ہے آپ چاہیں تو سپلائی یہاں پر بھی دے سکتے ہیں ٹوئر بولٹ سپلائی دے سکتے ہیں جوڑ دیجئے یہاں گرانڈ اور یہاں پر یہاں پر بھی ٹوئر بولٹ سپلائی ایسا کرنے سے یہ ای سی ای 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 آ اپا آن ہو جائے گا اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں میل ری لے آن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے چیک لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اتنا کرنے سے چیکنگ ہو جائے گی ہماری تو اس طرح سے یہ کینڈ باقس آتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کنیکشن بگرہ کر لیتے ہیں لگا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں تو آپ اس طرح کا ایک یہ لے لیں یہ عمومن مل جاتا ہے ہر جگہ اس طرح کا اور یہ ہے میرے پاس تو اس میں دو وائر آ رہے ہیں آپ چاہیں تو ریٹ پر آگے اس سے ملا کے تین وائر جوڑ دو دو یا تین اور جوڑ دیں آپ تاکہ اپنے نمبر جیسے ون پر سپلائی دینی ہے نینٹین پر سپلائی دینی ہے تو ایک ہی ٹویل بولٹ ہوگا دو جگہ چلے جائیں گے اور گرانڈ پر ایک ہی کافی ہے تو اسی طریقے سے میں نے یہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے دو وائر آ رہا ہے اور یہاں پر تین وائر اس طرح سے بنا لیا ہے سپلائی دینے کے لئے اور یہ گرانڈ ہے تو میں سپلائی دیتا ہوں آپ چاہیں تو یہاں کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس پن پر ہی اس پن پر لیکن بہتر ہے کہ یہ کلنے تو بورٹ بھی ساف رہتا ہے ٹھیک ہے تو میں پن نمبر ون پر دیتا ہوں ریڈ یعنی کہ ٹویل بولٹ یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں نے کلپ لگا دیا پن نمبر ون پر یعنی کہ ٹویل بولٹ سپلائی دے دی پن نمبر ٹو اس کی جو ہے وہ پن گرانڈ ہے اور گرانڈ پر ہم نے یہ سپلائی دی ٹھیک ہے اب بچتا ہے پن نمبر نائنٹین جو اگنیشن کے لئے ہے تو آپ تو ایک بار یعنی کہ ٹویل بولٹ کا اگنیشن پر دے دیجئے یہاں سپلائی دیتے ہیں پھر ایک بار دیکھ لیں گرانڈ ٹو پر ون پر ٹویل بولٹ اور نائنٹین پر ٹویل بولٹ اب ایک بار کنیکشن بھی آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ بھی لکھ سکتے ہیں پن نمبر ون پر ٹویل بولٹ سپلائی پن نمبر ٹو گرانڈ ہے پن نمبر نائنٹین پر بھی ٹویل بولٹ سپلائی ہے اور چیک کرنے کے لئے کہ مین ریلے گرانڈ آٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ ٹویل بولٹ پر چیک کریں گے اس کے بعد ٹویل بولٹ سپلائی اس کے بعد ٹویل بولٹ سپلائی پر چیک کریں گے یہ ہر ایسیم کے اندر خاص بنے ہوتی ہیں اسی بھی ایسیم پر ہمیں ورک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں تو شروعاتی چیکنگ اور اس کو سپلائی دینا یہ بڑا اہم ہے تو اس کی جانکاری ہونا بہت سے ضروری ہے سپلائی کے لئے اپنی کیا کیا ہے کہ یہ ٹویل بولٹ کا سپلائی آ رہی ہے ہاں پر اور ہم اس میں یہ کنیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس میں ٹویل بولٹ آ رہی ہے پہلے چیک کر لیں آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے تھرٹین بولٹ کے اسپاس آ رہا ہے تو اب اسے سپلائی دیتا ہے ہم کچھ سپلائییں چیک کر کے دیکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کا سپلائی کا سیکسن ٹھیک ہے یا خراب ہے میں نے یہ گرانڈ پر لگا لیا اور یہاں دیکھتا ہوں کتنی سپلائی آتی ہے 5 بولٹ سپلائی ہے ٹھیک ہے یہاں پر 5 بولٹ ہونی چاہیے اور اس کے برابر میں یہاں پر 2.6 اور یہاں پر ہونی چاہیے لگ بگ 13 بولٹ ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ مین سپلائیاں ہو گئی اور اس پوائلز پر بھی چیک کر سکتے ہیں 5 بولٹ 5.6 ٹھیک ہے تو یہ مین سپلائیاں ہیں جو اس سی پیو کی روکائرمنٹس ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سپلائیاں ساری بن رہی ہیں تو آج ہم نے یہ چیک کیا کہ اس ECM کو کس طرح سے کنکشن کیے جاتے ہیں اس کے کس طرح سے سپلائی چیک کریے اس کے ہم نے اس پر کیپسٹر پر سپلائیاں چیک کی جاتے ہیں نیکسٹ اس میں ہم اس آئیسی پر بات کریں گے کہ مین ریلے چیک لائٹ مجھے پرابلم آتی ہے مین ریلے میں پرابلم آتی ہے گرانڈ آٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں کونسی سپلائی میس ہونے پر پرابلم ہو سکتے ہیں سی پیو کونسا اس کو انپٹ سگنل دے گا جس سے یہ اپنا گرانڈ آٹ کرے گا مین ریلے کے لئے تو نیکسٹ مین ریلے کے لئے صرف مین ریلے مین ریلے برمت ہو